بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ بارش کے سلسلہ شروع ہوا جو پہلے آہستہ اور اس کے بعد آہستہ آہستہ تیز ہو گیا جس سے شہر کی شہرائیں گلیاں بازار جو ہے وہ جلتل ہو گئی جس سے سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ساتھ شہریوں کے لیے مسائل بھی پیدا ہوا ہے اور شہریوں کو جو ہے شہرائوں اور گلیوں اور بازاروں سے گزرنا جو ہے وہ دشوار رہا جبکہ اس بارش کے بحث جو ہے طلبہ کو جو ہے سکولوں میں جانے میں بھی مشکلات کا سامنا رہا جبکہ سرکالی مرازمین کو بھی جو ہے وہ اپنے تفاتر میں پہنچنے میں مشکلات کا سامنا رہا اور اس بارش سے جو ہے سردی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے جی شہباز اکمل بہت شکریہ ہمیں تفصیلات سے بتانے کا خبر شامل کریں گے پسرور سے جہاں اپنی مدد آپ کے اطاعت بنایا گیا ہاکی سٹیڈیم خستہ حالی کا شکار سپورٹس بورڈ کی نظر کا منتظر ہے مزید جانتے ہیں نمائندہ این این نیوز علماس بیگ سے جی علماس بیگ مزید تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی بلکل ہے میں اس وقت موجود ہوں گورنمنٹ ڈگری کالج پسرور کی ہاکی گراؤنڈ میں یہ واحد گراؤنڈ اس قدر خستہ حالی کا شکار ہو چکی ہے کہ کھلاریوں کا یہاں کھیلنا ناممکن ہو چکا ہے گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے ہاکی کا بہت زیادہ ٹیلنٹز ضائع ہو رہا ہے حالانکہ یہ وہ تصیل ہے جس نے کئی علمپین پیدا کیے سابقہ علمپین فرید احمد کا تلق بھی اسی شہر سے ہے بلکہ وہ اسی گراؤنڈ میں کھیلتا رہا ہے کومی ہاکی ٹیم کے سابقہ کپتان و ہاکی فنڈریشن کے مجودہ سیکٹری محمد آسف باجوا کا تلق بھی اسی تصیل تھے ہیں میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں کی گراؤنڈ اپنی مدد آپ کے تحت بنائی گئی جو کہ مناسب دیکھ بال نہ ہونے کی وجہ سے خستہ حالی کا اشکار ہو چکی ہے جس کی وجہ سے ہمارے قومی کھیل ہاکی کا ٹیلنٹ ابر کر سامنے نہیں آرہا اگر پنجاب سپورٹ بورڈ اس طرف توجہ دے تو سابقہ علمپین کی طرح اب بھی یہاں کی کا بہت زیادہ ٹیلنٹ موجود ہے جو کہ حاکی کے زوال تزیر کو ایک مطبع پھر ارود پر لاسکتا ہے جی بہت شروعی انواز بیگ آپ نے ہمیں عزیز تفصیلات سے اگاہ کیا روح کریں گے جدوئی کا جانبائی علاقہ کلے والے کے رہیشی نوجوان شارجہ میں دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گیا مرومہ کی مئید پاکستان لانے کے لیے انتظامات مکمل کیے جا رہے ہیں مزید جانتے ہیں مجیبور رحمان شامی کی اس ری بوٹ میں بلکل جتوئی کے نوازے کے لیے کلے والے کے لیے شارجہ میں دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گیا مرومہ پچھلے چند سالوں سے اپنے بیوی بچو کا پیٹ پالنے کی گھر سے شارجہ میں مقیم تھے اور بچو کو فیشن پڑھا تھے مرومہ کی مئید پاکستان لانے کے لیے تمام انتظامات مکمل کیے جا رہے ہیں مرومہ کی اوقات کے خبر گراروان کو پہنچی تو قرآن مات گیا مرومہ کو اب آئی قبرستان میں سپورٹ دکھا کیا جائے گا خبر شامل کریں گے کہ اہرور پکا سے جا گورنویڈ ہائی سکول ایم پانچ میں ٹیچر محمد ایفان ساہو کا بچو پر وحشیانہ تشدد بچے سکول چھوڑنے پر مچبور بچو پر تشدد کی ویڈیو اے این ای نیوز نے حاصل کر لی مزید جانتے ہیں سنیل خانریند کی اس ریپورٹ میں اہرور پکا مار نہیں پیار کے دعوے دعوے ہی نکلے گورنمنٹ ہائی سکول پانچ ایم کے ٹیچر محمد ایفان ساہو کا تالیبیوں کے ساتھ آئے روز وحشیانہ تشدد بچے سکول چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تفصیل کے ملدے کے اہرور پکا کے نوائی علاقہ پانچ ایم میں گورنمنٹ ہائی سکول پانچ ایم کے ٹیچر محمد ایفان ساہو کا سکول کے بچوں پر وحشیانہ تشدد بچے سکول چھوڑنے پر مجبور ہو گئے بچوں کے والدہ نے پتایا ہے کہ سکول ٹیچر محمد ایفان ساہو ہمارے بچوں کے اوٹے ہاتھوں پر ڈنڈیں مارتا ہے اور نازیب سزائن دیتا ہے ان کی حقام میں بہت سیپی ہے کہ اس دنیدر نمار ٹیچر کے خلاف سخت سے سخت کرونی کاروائی کی جائے کیمرا ٹیم وقاس فیصل کے ساتھ حسنین غریندر اے این ایوز کہہ روڑ پکا روک کریں گے میل سی کارجہ تبدیلی سرکار کے کرپشن فری ڈالے کو اعرضی سنٹر کے افسران نے ہوا میں اڑا دیا مزید جانتے ہیں ایمیم اوجات کی اس ریپورٹ میں تبدیلی سرکار کے کرپشن فری ڈالے کو اعرضی ریکارڈ سنٹر کے افسران و عملیں میں اڑا دیا افسران کی مبینہ ملی بھگت سے اعرضی ریکارڈ سنٹر میل سی میں ٹار سائلین سے باری نظرانہ لے کر کام کروا دیا شخص سے ایک لاکھ ستنہ ہزار رشویت وصول کر کے ایک سو پندرہ کنال کا رکبہ غالدہ کی وراثتی زمین کا انتقال بغیر کسی چلان کے انتقال کروا دیا گیا متاثرہ شہریت کا کہنا ہے کہ عراجی ریکار سنٹر کے تمام عملہ اور اسران رشت خور ہیں جس طرح مجھ سے رشت لی گئی اس طرح کے کئی لوگ لاکھوں روپے دے کر کام کرواتے ہیں عوام کا مطالبہ ہے ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے کامرامین ٹیم کے ساتھ میاں مجھار بیرو چیف اے این این میلس خبر شامل کریں گے فارو کا بات سے جہاں کراکرام ایکسپریکس اور فیصل ایکسپریکس تصادف سے بچ گئی کراکرام ایکسپریکس تیز رفتانی کے باعث پٹری سے اتر گئی مزید تفصیلات جانتے ہیں بلال احمد کی اس ریپورٹ میں کراکرام ایکسپریکس تیز رفتانی کے بارث پٹری سے نیچے گئی ایکسپریکس تیز رفتانی کے باعث کوئی جانی نقصان نہ ہوا جبکہ لاہور رفتانی کے بارث سیکشن مکمل طور پر بند ہو گیا ذرائی کے مطابق انجن اوڑشوٹ کر گیا جس کے باعث انجن کی بریکیں فیل ہو گئی تارے ہیں فرین حادثے کے حوالے سے آپ کو آگا کریں ایکسپریکس تیز رفتانی کے بارث پٹری سے نیچے گئی کراکرام ایکسپریکس تیز رفتانی کے بارث پٹری سے نیچے گئی انتظامیہ نے خاموشی اختیار کر لی مزید تفصیلات جانتے ہیں جام زبیر کی اس ریپورٹ میں ظاہر پھر کے نواہی لکھا ججہ آباس ہے شہر میں آوارہ پاگل اور خارے زدہ کتے عوام کے لیے پریشانی کا باعث مان گئے ججہ آباس ہے شہر برستی صاحب ہو رہی برستی کمالہ برستی آکر رہی گردر نواہ میں آوارہ کتوں کی بہتات کے باعث شہریوں کا جینا محال ہو گیا انتظامیہ نے خاموشی اختیار کر لی شہر کے چوک چورہوں گلی بزاروں میں آوارہ کتوں کا راج آوارہ کتوں کی بہتات کے باعث شہریوں خصوصا خواتین اور طالبات کے لیے گھروں سے نکالنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے ان آوارہ کتوں کے کٹنے سے نہ صرف متعدد افراد حاصل طالوں سے علاج مواجہ کروا رہے ہیں بلکہ اکثر حقات آوارہ کتے گاریوں سے ٹکڑا کر سنگین حاصلات کا بیس بھی بن جاتے ہیں انتظامیہ آوارہ کتوں کی تلفیق کے کسی قسم کے اقدامات نہیں کر رہی جس کی وجہ سے شہری شدید مشکلات میں مبتلا ہیں دوسری جانب سرکاری ہسپتالوں میں کھوتے کاٹنے کی ویکسین تاہال دستیاب نہیں متاثرین کے بے بیسی کرونا روتے ہوئے کہنا ہے کہ ایک طرف تو سرکاری ہسپتالوں میں کھوتے کے کاٹنے کی ویکسین موجود نہیں جبکہ پرائیویٹ میڈیکل سٹور مالکان مو مانگے دامو حصول کر رہے ہیں اہلیہ نے علاقہ ریپٹی کمیشنر رہیمیت خان اسسٹنٹ کمیشنر خان پر سے مطالبہ کیا ہے کہ اوارہ کتوں کی تلفیق کے لیے انتظامیہ کو حکمات جائے کیے جائیں جہاں محمد زبیر ای 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 نیو زہر پیر خبر شامد کہیں گے پسرور سے جہاں ڈی سی سی آرکورٹ اور اسسٹرن کمیشنر پسرور کی خصوصے ہدایات پر فیر پرائیس مجسٹریٹ تصیردار رسلیم صندوق کی گراف روشو کے خلاف کاروائیاں جاری وزیر تصیلہ جانتے ہیں انواز بے کی اس ریپورٹ میں پسرور ڈی سی سی آرکورٹ اور اسسٹرن کمیشنر پسرور طیب تاہن کی خصوصی ہدایت پر فیر پرائیس مجسٹریٹ تصیردار پسرور وسیم عزیز صندوق کی گرہوں فروشو اور زخیر اندازوں کے خلاف کاروائی ہیں چاند گیٹوں میں ہی مسئول میں گائی کار کے سبجیاں اور خود دونوشی ایشیا مہنگے دام و فروخت کرنے والے درجوں دکانداروں کو موقع پر یہ زار روپیہ جنمانہ اور موقع دکانداروں کو جنمانے کے ساتھ ساتھ ان کے خلافتانہ سیٹی میں مقدمات کے اندرار کے حکمات بھی جاری کر دی اس موقع پر تصیل دار پسرور کا کہنا تھا کہ مسئول میں گائی کار کے زخیران دوزی کرنے والوں کو ہر گز مافی نہیں دوں گا کیونکہ ایسے ہی لوگ حکومت کو بدنام کرتے ہیں انہوں نے کہا میں اب ہر گینڈے کے بعد بزاروں کا چکل گا ہوگا اگر کوئی مسئول میں گائی یا زخیران دوز پکا گیا تو اس کو باری جنمانے کے ساتھ ساتھ جیل کی ہوا بھی کھانا پڑے گی جی الماس پر ایک تصیل ریپورٹر اینا نیو پسرور روم کریں گے میلسی کا جانوائی علاقہ سنڈال میں سات سالہ رزوان کو عوارہ کتو نے کٹ لیا زخمی بچے کو تصیل ہیڈکوارٹر ہاسپیڈر منتقل کر دیا گیا مزید جانتے ہیں میاں وجات کی اس ریپورٹ میں میلسی شہر اور گرد و راہ میں عوارہ باولے زخمی اور سرپٹے کتوں کا راج عوارہ کتوں کی وجہ سے شہر بھر خوف و حراس میں مقتلع انتظامین انزخمی اور باولے کتوں کو تلف کرنے کی بجائے مجرمانہ خموشی اختیار کی ہوئی ہے باولے کتوں نے سنسانگلیوں اور کھیتوں میں دیلی لگائے ہوئے ہیں ہم آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتے چلے کہ ان باولے کتوں کی وجہ سے سات سانہ رزوان کو عوارہ کتوں نے کاٹ کر زخمی کر دیا زخمی بچے کو تفیر ہیڈکورٹر ہسپتان منترکل کر دیا اس ماہ میں تقریباً بارہ سے زیادہ معصوم بچوں کو عوارہ کتوں نے کاٹا ہے عوام کا یہ بھی کہنا ہے کہ زخمی اور سرپھٹے کتوں کے زخموں پر بیٹھنے والی مکیاں کھانے پینے والی اشیاء پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں جن سے خطرنات بیمارییں جنم لیتی ہیں عوام نے کمشنر ملتان سے ان زخمی بارلے کتوں کو تعلق کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور غفلت برتنے والی افسران کے خلاف محکمانہ کاروائی کا مطالبہ بھی کیا ہے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ میاں اجاد بیورو چیف اے این این میلسین خبر شامل کریں گے پسروت سے جہاں سیالکورٹ روڈ کے قریب کیریڈبا اور وین کا اپس میں تصادم جس کے انتیجے میں دس افراد شدید زخمی ہو گئے مزید جانتے ہیں اگلماس بے کی اس ریپورٹ میں پسروت سیالکورٹ روڈ پورا پریئر کے قریب کیریڈبا اور وین کا اپس میں تصادم تصادم کے انتیجے میں دس افراد شدید زخمی دو زخمیوں کی حالت تشویشنا زخمیوں کو ٹی اے کے او سبتال پسروت متقل کر دیا گیا ایک بچیس میں تین افراد جامحہ کو گئے ہیں جامحہ کونے والوں میں محمد یکوب سکنا فروز والا پول گجران والا چار سالہ بچی فضیلت بی بی اور ڈرائیور سفیان جامحہ درزیا بی بی زینب مہد بی بی فروغ شاہد ٹاؤن لہور حنیفہ بی بی صدب بی بی محیب وال جکوب اور محمونہ بی بی شدید زخمی ہوئے ہیں جی علماء سبے تصیل پورٹر این ایو پسروت روح کریں گے خانوالکار جامحہ صدام حسین کی اس ریپورٹ میں خانوال وزیراعلا پنجاب سردار اسمان وزدار کی ہدایت پر ڈی پی او فیصل شداد اور ڈیپٹی کمیشنر شفاق احمد چودری کی پاک پوجھ کی شہید حوالدار ازر اقبال کی گھر چک تیرہ ناغرہ والے آمد خانوال نشتک پولیس افیسر اور ڈیپٹی کمیشنر شہید حوالدار کے ورسہ سے ازہاد ازیت کی خانوال ڈی پی او اور ڈیپٹی کمیشنر نیپاک پوجھ کی شہید حضر اقبال کی بلانتر جات کے لیے فاتحہ خانی کی خانوال نشتک پولیس افیسر شہید کے بچوں کے ساتھ گھنڈ مل گئے اور دست شفت رکھتے ہو پیار کیے خانوال حضر اقبال اور دیگے شہرہ پوری قوم کے محسن ڈی پی او فیصل شداد رکوٹ کریں صدام حسین اے این نیوز موسیقی موسیقی خبروں کا سلسلہ مزید آکے بڑھیں گے پسروب جا تھانا سبز پیر کے نوائی گاؤں چک ارائیا میں گورنویٹ گرلز سکول کی ٹیچر نے معمولی رنجش پر ساتھی ٹیچر کو زہر دے کر مار دیا موسیقی موسیقی پسروب جا تھانا سبز پیر کے نوائی گاؤں چک ارائیا میں گورنویٹ گرلز سکول کی ٹیچر نے معمولی رنجش پر ساتھی ٹیچر کو زہر دے کر مار دیا ملزمہ کرن اور مقدولہ فرزانہ کو سر ایک ہی سکول میں ملازمت کرتی تھی لیکن ایک دوسرے سے بول چال بانتی صبح سکول آنے پر ملزمہ کرن نے فرزانہ کو سر کو زہر ملی چاہے پلائیزی سے پیتے ہی اس کی طبیعت خراب ہو گئی اطلاع ملے پر فرزانہ کے بہن میں سکول پہنچے اور اسے سیول سفتہ سیاہ کوڑ لے گئے لیکن زہر کی شدت سے وہ جانور نہ ہو سکی اور شام کو زندگی کی بازی آر گئی لوگ کے ان کے مطابق ملزمہ کرن اور مقدولہ فرزانہ کو سر کی کچھ حرصہ سے رنجش چلیا رہی تھی جس کی بنا پر کرن نے مقدولہ کو زہر دے دیا ملزمہ کرن کا تعلق موضوع چاہ کر آئے جبکہ مقدولہ کا تعلق کہو گڑ سے اور وہ ایک بیٹی کی ماں تھی پولیس تھانہ سبت بھی انہیں مقدمہ درج کر کے تفریش شروع کر دی علماء سویر ایک تسیر رپورٹر این این نیوز پرسور روک کریں گے راول پنٹی کا جان چیمبر آف کامرس کے صدر سبور ملک کی قیادت میں وفد نے سی پیو کیپٹر ریٹائیٹ فیصل رانہ سے ملکات کی وفد میں سینئر نائب صدر نوشیروان خریل خان نائب صدر حمزہ انجمت آجان کے نمائندے اگزیکٹیو میبران بھی شامل تھے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے سی پیو رانہ فیصل نے گا کہ راول پنٹی شہر کے لیے سیف سٹی پروجیکٹ پر کام جاری ہے امید ہے کہ مقررہ بودت میں مکمل ہو جائے گا جائے ان کے خاتمے کے لیے جزیر ٹکنالوجی ناگزیر ہے مارکیٹو میں سی سی ٹی وی کیمرو کے تناسب اور مانریٹنگ کے حوالے سے چیمبر اور انجمت آجان کے ساتھ ملکر کام کریں گے ملکر کام کریں گے ملتان سے جہاں چائل پروٹیکشن اینڈ ویلفیر بیورو نے گھر سے بھاگا گم شدہ بچہ فارتی تحویر میں لے گیا دس سالہ حرون ورد کمال کو چوگی نمبر 22 ویاری اور سے فارتی تحویر میں لے گیا جبکہ بچہ وادین کی ڈارٹ پیٹ کی وجہ سے گھر سے بھاگا بچے نے اپنا گھر ایمٹی چوک میں بتایا چائل پروٹیکشن بیورو سنڈر مونتے کی لوائکین کی طلاق جاری ہے لوائکین چائل پروٹیکشن اینڈ ویلفیر بیورو سے ربطہ کریں خبر شمل کریں گے دنیا پور سے جانبا ہی گاؤں گیلے والا میں اسمانی مجلی گرنے سے 20 سالہ دوشیزہ آسیا بیوی جانباک ہو گئی وزید تفصیلات جانتے ہیں شہباز اکمال کی اس ریپورٹ میں جانباکین چائل پروٹیکشن بیورو سنڈر مونتے ہیں جانباکین چائل پروٹیکشن بیورو سنڈر مونتے ہیں جانباکین چائل پروٹیکشن بیورو سنڈر مونتے ہیں چائل پروٹیکشن بیورو سنڈر مونتے ہیں چائل پروٹیکشن بیورو سنڈر مونتے ہیں ڈیپورٹیکشن بیورو سنڈر مونتے ہیں جانباکین چائل پروٹیکشن بیورو سنڈر مونتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وزیرا پنجاب عثمان بزدار نے تمام وزراء کو عوامی مسائل جاننے کے لیے مختلف علاقوں میں وزٹ کرنے کی ہدایات کی ہے انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی کہ تمام مسائل کی ایک تفصیلی ریپورٹ وزیرا پنجاب کو ارسال کی جائے گی جس کے بعد ان مسائل کا خاتمہ عملی طور پر ممکن ہو سکے گا نوید ستی تحصیل رپورٹر اے این ای نیوز کوٹلی ستیان فیلر اے این ای نیوز سے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اے این این اے ایچ ڈی ڈوٹ ٹی وی